اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آشو شبیز کیفے تو کیسے ہیں آپ سب ہوپ کے سب ٹھیک ہوں گے تو چلتے ہیں آج کی یمی سی ریسیپی کی طرف آج بن رہے ہیں جی سبزیوں کے زبردستے کباب اور جو بچے ویجیٹیبلز لائک نہیں کرتے وہ بھی کبابوں کی صورت میں انہیں ضرور پسند کریں گے سو لیٹس میگ ٹوڈیز ریسیپی تو سبزیوں کے کباب بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لے لیے ہیں چار بھڑے آلو تھے جن کو میں نے بوائل کر لیا اور چھیل کر اس طرح سے میش کر لیا ہے اور اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں ایک کب تک بوائل مٹر یہ مٹر میں نے بوائل کر لیا ہے اور اب انہیں بھی میں اچھے سے میش کروں گی آلووں کو پہلے اچھے سے میش کر لیا تھا میں نے مٹروں کو میں نے تھوڑا تھوڑا سا میش کر لیا اور اس کے اندر اتنے سے میں بوائل کونز جو ہیں یہ ایڈ کر رہی ہوں اور انہیں بھی ساتھ میں میش کر لیں گے تو یہاں پر مٹر اور سٹے کے جو دانے ہیں بوائل یعنی بوائل کونز ان کو ہم لوگوں نے تھوڑا تھوڑا سا کر لیا ہے میش اور اب دیکھتے ہیں آگے کیا جائے گا اس میں ایجیٹیبلز آپ دیکھ لیں اس میں جا رہی ہے جی یہ شملہ مرچ ہے جو ایک چھوٹی میں نے سائز کی لی تھی یعنی کہ آپ ہاف کب تک کہہ سکتے ہیں اور ہاف کب تک ہی گاجر ہے یہ چھوٹی چھوٹی سے میں نے کار لی تھی آپ چوک بھی کر سکتے ہیں اور یہ میں نے ایک پیاز لیا تھا سبس فالا گرین آنین اور یہ ایک چھوٹی سی جو ہے دوسری پیاز جو ہے وہ لی تھی میں نے اور یہاں پہ ہے میرے پاس جی ایک سبس مرچ اس کو میں نے چھوٹا سا کار لی ہے اور یہ تمام ویجیٹیبلز اب ہم شامل کر دیں گے اپنے اس مکسچر میں دو ٹیبل سپون تک اس کے اندر میں سبس دھنیا اٹ کریں گرین کوریانڈر ون ٹی سپون اس میں میں شامل کروں گی سوکے دھنیا کا پاوڈر ون ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر ہاف ٹی سپون اس میں میں شامل کر رہی ہوں اجوائن ون ٹی سپون اس کے اندر جائے گا جی اناردانہ پاوڈر آپ اس کی جگہ آمچھور پاوڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں پیسا ہوا اناردانہ شامل کرنے کے بعد اس میں جا رہا ہے جی ایک ٹی سپون سرخ مرچوں کا پاوڈر آپ سرخ مرچوں ہے اپنے ذائقے کے اکورڈنگ بھی ڈال سکتے ہیں ون ٹی سپون میں اس میں سالٹ ایک کر رہی ہوں آپ اپنے ذائقے کے حساب سے ڈالیے گا سب چیزوں کو ہم بہت اچھے سے کریں گے مکس جمت سے مکس کرنے کے بعد اب میں ہاتھوں کی مدد سے اسے بہت اچھے سے مکس کر لوں گی ڈش کو راؤنڈ میں گھوماتے ہوئے تاکہ سب طرف سے اچھے سے مکسنگ ہو سکے تو یہ ساڑے سبزیوں کے کباب جو ہیں وہ اس طرح سے راؤنڈ شیپ میں بنا کر میں نے ریڈی کر لیا ہے اور یہ جتنی کوئنٹیٹی میں نے آپ کو بتائی تھی اس سے ہمارے پاس پندرہ سے سولہ کباب بہ آسانی بن جائیں گے تو یہاں پہ میں نے ایک انڈا لے لیا ہے اور اسے بہت اچھے سے ہم لوگ پھینٹ لیں گے تو پہلے ہم لوگ اس کو انڈے میں ڈپ کریں گے اور پھر ہم اس پر لگا لیں گے جی اچھے سے بریڈ کرمز تو یہاں دوسری طرف میں نے طوے پر تھوڑا سا اوئل اچھے سے گرم کر لیا ہے اوئل آپ لوگوں نے اتنا ہی شامل کرنا ہے زیادہ اوئل ایڈ نہیں کرنا اور فلیم جو ہے وہ میں نے میڈیم ٹو ہائے پہ رکھا ہوئے کیونکہ اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ اسے سلو فلیم پہ ہم لوگ پکائیں تو دونوں طرف سے گولڈن براؤن کلر آنے پر ہم لوگ چولہ بند کر لیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک طرف سے بہت اچھا سا یہ کلر آ چک ہے تو میں نے ان کی سائیڈز جو ہیں وہ ٹرن کر دی ہیں یہ کلر دونوں سائیڈوں پہ آ چک ہے اور میں اسے نکال رہی ہوں پلیٹ میں اب اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی تو ریڈی ہیں بہت یمی بہت مزیدار سبزیوں کے کباب جو کہ سب کو بہت پسند آئیں گے اور بچے جو ہیں وہ اسی بہانے سبزیاں بھی بہت شوک سے کھا لیں گے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور بتائیے گا کہ کیسی لگی آپ کو آج کی ریسیپی تو میں ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تیل دن ٹیک کیئر اللہ حافظ موسیقا